آج بات کرتے ہیں پانچ ایسی فوڈز کی جن کو کبھی بھی میں نہیں رکھنا چاہیے اور اگر آپ انہیں فریج میں رکھیں گے تو نہ صرف ان فوڈز کی کوالٹی خراب ہو جائے گی بلکہ یہ آپ کے لئے نقصان دے بھی بن جائیں گے اس لئے ان فوڈز کو فریج میں سٹور کرنے کی غلطی کبھی مت کریں سب سے پہلی فوڈ جو آپ کو فریج میں نہیں رکھنی چاہیے وہ ہے ٹوماٹر ٹوماٹر ایک سنسٹیف فروٹ ہے اور کوڑ ٹیمپریچر سے ٹوماٹر کی نیچرل مٹھاس کم ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیکسچر بھی خراب ہو جاتا ہے جب آپ ٹوماٹر کو فریج میں رکھتے ہیں تو اس سے ان کے نیچرل رائپننگ پروسس ڈیمیج ہو جاتا ہے ان کے پکنے کا پروسس رکھ جاتا ہے جس سے ٹوماٹر کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ٹوماٹر میں بہت فائدہ مند انٹائی اوکسیڈنٹس جیسے کہ لائکوپین موجود ہوتے ہیں جب آپ فریج کے تھنڈے ماہول میں ٹوماٹر سٹور کرتے ہیں تو ان فائدہ مند لائکوپین کا لیبل بھی کم ہو جاتا ہے اس لئے ٹوماٹر کو رون ٹیمپریچر پر سٹور کرنا چاہیے تاکہ ان کا نیچرل ٹیسٹ اور نیوٹریشن اصل حالت میں برقرار رہے اگلی فوڈ جس کو فریج میں نہیں سٹور کرنا چاہیے وہاں ہے ہنین یا پیاز پہلی وجہ یہ ہے کہ فریج میں نمی ہوتی ہے جس سے پیاز نرم ہو سکتا ہے اور مولڈ یعنی پھولدی لگنے کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے پیاز ٹھنڈی اور خوشک جگہ پہ زیادہ دیر تک فریش رہتا ہے اور فریج میں نمی ہونے کے وجہ سے پیاز فریش نہیں رہتا دوسری بات یہ ہے کہ ریفریجریشن سے پیاز میں موجود سٹارچ شوگر فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جس سے پیاز کا ٹیس خراب ہو جاتا ہے پیاز میٹھا ہو جاتا ہے پیاز فریج میں پڑی باقی سبزیوں اور چیزوں کی سمیل کو ایبزورپ کر لیتا ہے اور اسی طرح پیاز کی سمیل باقی فوڈز میں بھی آ جاتی ہے جس سے فریج میں موجود ساری فوڈز کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اس لئے بہتر ہے پیاز کو کسے کھلے برطن میں سائے میں رکھیں نیکسٹ فوڈ جسے فریج میں سٹار نہیں کرنا چاہیے وہ ہے لیسن جب آپ لیسن کو فریج کے تھنڈے اور نمی والے ماہول میں رکھتے ہیں تو لیسن میں سپراؤٹنگ کا چانس بڑھ جاتا ہے یعنی اس کے نئے پتے نکلنے فیرو ہو جاتے ہیں لیسن کو فریج میں سٹار کرنے سے اس کے اندر محصصہ پونٹینٹ بھی بڑھ جاتا ہے جس سے لیسن کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے اس لئے لیسن کو ہمیشہ روم ٹیمپریچر پر خوشک اور ہواددار جگہ پر رکھنا چاہیے اگلی فوڈ جسے کبھی بھی فریج میں نہیں سٹار کرنا چاہیے وہ ہے پٹینٹو یعنی آلو آلو کے نیچرل ٹیسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں تھنڈی اور کم لائٹ والی جگہ پر رکھنا چاہیے جب آپ آلو کو فریج کے تھنڈے انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں تو ریفریجیریشن سے آلو میں ایکریلمایٹ نامی کیمیکل پیدا ہو جاتا ہے جو کہ کارسینوجینک کمپاؤنڈ ہے کینسر پیدا کرتا ہے فریج کے نمی والے معاول سے آلو کے خراب ہونے اور اس میں بیکٹیریا کے پیدا ہونے کا چانس بھی بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے آلو کو بھی روم ٹیمپریچر پر خوشک انوائرمنٹ میں سٹار کرنا چاہیے نیکسٹ فوڈ جسے فریج میں نہیں رکھنا چاہیے وہ ہے کیلہ کیلہ ایک گرم موسم میں پایا جانا والا پھل ہے اور اسے روم ٹیمپریچر پر ہی سٹار کرنا چاہیے جب کیلے کو فریج میں سٹار کرتے ہیں تو ریفریجیریشن سے اس کی سیل والز ڈیمیج ہو جاتی ہیں جس سے کیلے کا چلکپ براؤن اور کالا ہو جاتا ہے کیلہ گل سڑ جاتا ہے فریج کے تھنڈے ماہول میں کیلے کا نیچل رائپننگ پروسس یعنی پکنے کا عمل بھی رک جاتا ہے ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے اس لیے کیلوں کو ہمیشہ روم ٹیمپریچر پر ڈرائے انوائرمنٹ پر ہی سٹار کرنا چاہیے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو